موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو باتیں آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ان میں سے بعض باتیں جان کر آپ کو شوق بھی لگے گا لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہندوستان کے اتحاس کا حصہ ہے تاریخ حصہ پر گواہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو راجاؤں نے مندر توڑے بھی ہیں اور مورتیاں چرائی بھی ہیں اور اس کے چرانے میں بہت بڑا اس میں ہاتھ جو ہے وہ حرس اور حوث کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سونے کی مورتیاں تھیں آپ کو چند ایک اگزیمپلز دیتا ہوں ساری اگزیمپلز دینے کا تو ٹائم نہیں ہے مثال کے طور پر اب سے کوئی چودہ سو سال پہلے سکس ہنڈرڈن فورٹی ٹو سی ای میں کومن ایرہ میں جو اے ڈی بھی کہلاتا ہے سکس فورٹی ٹو اے ڈی لیکن ہم اب اس کو کومن ایرہ کہتے ہیں پلوا کا جو بادشاہ تھا نرسمہ ورمن ایک نمبر ون اول اس نے چالو کیا کہ جو کیپٹل تھا وٹپی وہاں پر حملہ کیا اور وہاں سے گنیشہ کے ایمج کو لیا اور وہاں سے اپنی کینڈم ٹامل نارڈوں میں اس کو لے آیا اور یہی چیز پھر وٹپی گنپتی کے نام سے مشہور ہوئی اور چند سو سال کے بعد چندلہ رولر جو ہے یشو ورمن اس نے لکشمن کا ایک ٹیمپل بنایا خاجو رہو میں اور اس میں سونے سے بنا ہوا وشنو رکھا جو کہ کیلاش کے پاڑوں سے لارڈ آف طبت سے لیا گیا تھا اور یہ لڑ جھگڑ کے لیا گیا تھا ساہیوں نے لیا تھا لیکن جب ساہیوں کو شکست ہو گئی تو پارتی ہارا کا جو رولر ہے ہرم باپالا وہ اسے اب وہاں سے ان کے پاس سے لے کر آ گیا تھا تو یوں مورتیاں بھی ادھر سے ادھر ہوتی رہتی تھی ان کے ہاں اچھا اسی طرح کی ایک سٹوری جو ہے وہ بودمت کے ایک لیکھک ہے دھما کتی وہ کہتے ہیں کہ پنڈیا کا جو رولر تھا سری مرا سری ولبھا اس نے شریلنکا پہ حملہ کیا اور یہ اب سے کوئی بارہ سو سال پرانی بات ہے ایٹھ ہنڈرڈن تھرٹی فائی ایٹھ ہنڈرڈن تھرٹی فائی ایڈی کی یا سی ای کی اور اس نے سنحالہ کے بادشاہ سینہ ایک اول جو تھا سینہ ون جو تھا اس پر حملہ کیا وہ تو باروں میں بھاگ گیا سری مرا نے وہاں پر حملہ کیا اور جو بادشاہ کے پاس جو ٹریجر تھے نا وہ سارے چرالی ہیں اب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ ہم نے تو حملہ کیا اور کبھی کسی کا کچھ نہیں لیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا یہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان تاریخ پڑھیں آپ کے سامنے آ جائے گا سارے کام کرتے رہے ہیں یہ بھارت کی جو مٹی ہے نا اس میں بہت عرصے پہلے سے خون بہایا جاتا ہے یہ چکر کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شگر کوٹ کر کے سارا کے سارا ملبا جو ہے یہ دوسروں پر رکھتے ہیں یہ ان کی عادت ہو گئی ہے اب بارال تو وہ وہاں سے ساری چیزیں لوٹ خسوٹ کے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بدھا کا ایک گولڈ سے بنا ہوا ایک وہ تھا سٹیچو وہ بھی ساتھ لے گیا تو جب یہ پانیوں کی آرمی چلے گئی تو اس کے بعد سینہ جو ہے واپس آیا سینہ اول لیکن وہ اپنے دور حکومت میں کچھ کر نہیں سکا اس کا جو بھتیجہ تھا جو سینہ ٹو کے نام سے مشہور ہے اس نے جب بھی اس پیڈسٹل کو خالی پایا تو اپنے منسٹر سے پوچھا کہ یہ پیڈسٹل میں جو موٹتی تھی اس کا کیا ہوا اور نے کہا آپ کو پتا تو ہے لیکن کبھی حمت ہی نہیں پڑی ہمیں ہم ختم ہو گئے تھے ان سے ڈر گئے تھے نہ آپ کے چاچے کو حمت پڑی نہ آپ کو حمت پڑی تو یہ بات اس کو بڑی بری لگی اس نے کہا ہم بدلہ لیں گے اور ہم اسے واپس لے کے آئیں گے اچھے جو پانڈیان آرمی جھی پانڈیان آرمی یہ اس دوران کئی جنگیں لڑ لڑ کے ویک ہو گئی تھی پلواس کے اگینس انہوں نے کافی جنگیں کی تھی تو اب یہ جو لنکن آرمی آئی اس نے تو جناب ان کو دھو 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 کہ یہ مدورائی کی تو ایسی کی تیسی کر دی اور ان کا جو بادشاہ تھا نا سر مرا جو لے گیا تھا یہاں سے اٹھا کے وہ اتنا زخمی اتنا گھائل ہوا کہ وہ اسی میں مر گیا اور یہ شریلنکا سے جو آرمی آئی تھی یا مدورائی میں داخل ہوئی انہوں نے شہر کو تہس نہس کر کے برباد کیا جیسا کہ اس نے کیا تھا ان کے شہر کو تو یہ بات بھی غلط ہے یہ کہتے تھے نا کہ ہم تو ایک دو پیسے کا سکہ بھی نہیں لائے انہوں نے اس شہر میں داخل ہوئے اس میں خوب تول پھوڑ کی اور اس کے بعد وہاں سے وہ گولڈ کا اسٹیٹیوٹ وہ بڑھا کا تھا نا وہ واپس اپنے ہاں لے کر آئے اور اس کو لاکر اس پیڈسٹل پہ رکھا تو اس طرح کی بہت ہے ان کے پاس اگر آپ پڑھنا شروع کریں اب اسی طرح ان کے ہاں ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ دھانا کے دونوں طرف ہندو ہیں لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے مندر بھی توڑے اور یہ بات ہے جناب ہزار سال پرانی راشتر کتہ کنگ جو تھا نا اندرہ تھری اس نے ڈسٹروئی کیا تھا کالا پریہ کا ٹیمپل اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے دشمن جو تھے نا پراتھراس وہ اس کی پوجا کرتے تھے ان کے لیے ٹیمپل بڑا اہم تھا اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جو کشمیر کا بادشاہ تھا للتا دیتیا اس نے جب دھوکے سے بنگال جس کو گوڑا کہتے ہیں وہاں کے بادشاہ کو مار دیا تو پھر انہوں نے اس سے اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی تو وہ پھر کسی نہ کسی طرح اس کے کیپٹل میں للتا دیتیا کے کیپٹل میں داخل ہوئے اور وشنو کے ٹیمپل میں گئے گئے جو کہ کشمیر میں اس کو بڑی مان سم مان دیا جاتا تھا انہوں نے کوشش بہت کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو ڈسٹروئ کر دیں لیکن وہ اس کے ڈسٹرکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے فیل ہو گئے لیکن ایک دوسرے کے گوڑز کو جا کے توڑنا پھوڑنا چرانا ٹیمپلز توڑنا ایک تاریخ ہے ان کے ہاں اچھا پھر ان کے ہاں ایک اور بڑی عجیب و غریب سی داستان مشہور ہے کہ ساٹھ ہزار ہمارے مندر جو ہیں وہ توڑے گئے مسلمانوں کے زمانے میں اور یہ اور وہ یہ یونیویسٹی آف ایرزونا کے ایک ہسٹری کے پروفیسر ہے ریچرڈ ایم ایٹن انہوں نے اس پر بازابتہ ایک مضمون لکھا ہے ٹیمپل ڈیسیکریشن ڈ انڈو مسلم سٹیٹس اس میں وہ آرگیو کرتے ہیں ویڈ ایویڈنس کہ بہ مشکل اسی ایسے ٹیمپل ہوں گے جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم مسلمان کب سے آرہے ہیں سیون ہنڈرڈ سے لے کر جو آرہے ہیں مسلمان ہزار سال سے زائد عرصے تک جو حکومت کیا مسلمانوں نے ہندوستان میں اس پورے دور میں بہ مشکل اسی ٹیمپل ہوں گے جو ڈسٹرائی کیے گئے ہوگے بہ مشکل اور وہ بھی ایک اس طرح کی جنگ تھی آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی جنگ تھی طاقت کی جنگ تھی کتنے بڑا ہندوستان ہے پاکستان ہندوستان بنگال یعنی کہاں تک چلے جائے افغانستان پرشیا وہ کتنا بڑا علاقہ ہے اس میں سے مشکل سے اسی ٹیمپل ان دی پیریڈ آف الیون ہنڈرڈ یئرز ہورڈز نکھنگ کچھ بھی نہیں ہیں یہ تو بنسبت ان کے جو انہوں نے آلریڈی اپنے پاسٹ ہسٹری میں آپس میں ایک ہی ریلیجن کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے تو اس کے اندر اور بہت ساری بالو بات ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات تو آپ کے ذہن میں صاف ہوئی ہوگی اور اس کو دیکھنے کا موقع ملا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھر کے ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں اور ہسٹری کی وہ باتیں جو ہسٹوریکلی پاسٹ ہو چکی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ایک ایسا نریٹیف پیش کیا جا رہا ہے which is tainted with nothing but hatred تو ایسے لوگوں کا فل بائیکارٹ ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ